بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں کسر ملک آپ لوگ کے ساتھ سروینگ انجیننگ ڈیزائنگ انفارمش کے پریڈ فارمش تو آپ نے دیکھا کہ ہم نے اس کو سٹارٹ سے لیا تھا ہم نے اس کے ڈسٹنس اور الیویشن کو پر پلان بنایا تھا پروفائل اس کے بعد ہم نے اس کی اسمبلی اور اس میں پچھلی ویڈیوز کے اندر ہم نے اس کو پر کانٹینی ویڈیوز جار رہی ہیں اس کو پر کراس سیکشنز ڈراغ کر لی گئے تھے ابھی ہم اس کی کوئیٹی کو کلکلیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا پروسیڈر آگے کرنا ہوگا تو اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اگر اس سے پیچھے والی ویڈیوز اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ لازمی دیکھ لیں جس کے اندر یہ میں نے پورے اس کے ڈسٹنس اور الیویشن کے اوپر ہم نے ان پوائنٹس کو امپورٹ کرا کے اس کے سرفیس بغیر بنائی ہے اور اسی طرح اپنی ڈرائنگ کے ساب سے اس کے پروفائل بنائی ہے سمبلی بنانے کے بعد ہم نے ٹی پی کا سیکشن کے ساب سے ہم نے اس کے سمبلی بنائی تھی بنانے کے بعد یہ کراس سیکشن ادھر ڈراغ کر لی ہے تو اس سے آگے ہم اس کی کوئنٹیٹی کے اوپر آتے ہیں تو آپ نے کوئنٹیٹی کے لیے سب سے پہلے ادھر آ جانا ہے سیٹنگ والے کالنگ منتر پہلا پروسپیکٹر ہے آپ نے سیکنڈ نمبر کو پر ادھر آ جانا ہے سیٹنگ کے اوپر اور ادھر نیچے آپ نے آنا ہے اور ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کوئنٹیٹی ٹیک آف والا آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ادھر پلس والے نشان کے اوپر کلک کریں گے تو کوئنٹیٹی ٹیک آف کریٹری آ جائے گا اس کو اپنے در سے پلس کر دینا ہے اب نیچے آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ارث ورک کٹ فل ہے ارث ورک ہے میٹریل لسٹ ہے اور سچینڈرڈ ہے تو آپ نے ادھر سے ارث ورک والے کالوم کو سیلیکٹ کر کے ادھر سے اس پر رائٹ کلک کر کے ایڈٹ کر دینا ہے ادھر سب سے پہلے آپ کو انفارمیشن آ رہی ہے ارث ورک اس کا نام ہے سیکنڈ نمبر کو پر آپ کا پاس ادھر میٹریل لسٹ آ رہی ہے آپ ادھر دیکھ رہے ہیں کہ ہم آپ پاس ادھر لسٹ موجود ہے جس کے اندر ہمارے پاس ارث ورک سے ہے اور انسٹنگ گریڈ اور ڈاٹر ماما پاس ادھر ہوا ہوا ہے تو ہم ادھر سے اس کو ختم کر کے اور دوبارہ اس کو ہم ایڈ کریں گے تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے ادھر سے آپ نے سب سے پہلے اوپر نیو ایڈ میٹریل کو پر ادھر آ جائنا ہے تو میٹریل ایڈ کر دینا ہے آپ اس کا نام ادھر سے چینج کر سکتے ہیں جو بھی یہ نام آپ اس کا دینا چاہتے ہیں میں اس کو ایڈیٹیز رہا دوتا ہوں ادھر سے آپ نے اس کا لیے کیونٹی ٹائپ کو پر آ جانا ہے اور ہم ادھر سے آپ دیکھ رہا ہے کہ weekendsheel ہیں آپ repeat بالین کلٹنا کرنا ہے اس کو دیکھ رہا ہے آپ pressures آگرہ وعلی کلٹنا کرنا ہے do 爆ین ون اور اسی طرح کے سفل فیکٹر آپ نے ون کر دینا ہے اور آپ نے اسی طرح ریفل فیکٹر بھی آپ نے ون کر دینا ہے شے و سٹائل ہے یہ بیسک ہے ہے ہیے سارے اس کے جارہے ہیں تو آپ نے دس اس کو بیسک Schulen پر رکھ کے ادھر سے اوکے کر دینا اس کے بعد یہ م Украї پاسر آ رہی ہے آپ نے دس اس کو سرفس ہی رکھ لے آ جانے ہے سلیکٹ سرفس کے اپر دوبارہ ادھر سے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ دیکھیں گا ہمارپاس ادھر جو ہم نے اگزٹنگ گراؤنڈ اور ڈاٹم اور سی سی ٹیپ کی جو ہم نے سرفیس بنائی تھی ہماری جو ادھر سرفیس بنائی تھی وہ ہماری ادھر سی سی کی نام سے ہم نے بنائی تھی وہ آپ پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے پاس ادھر اس کی سی سی جو سرفیس کا نام تھا سی سی تھا تو آپ نے اس سے سیلیک کر کے اس کو ایڈ کر دینا ہے ہمارے پاس فرسٹ سرفیس آجائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ ادھر آنا ہے ادھر سے آپ نے ڈاٹم بنا دینا ہے ڈاٹم ہم نے بنایا تھا اس کے اندر کوریڈور کے اندر ادھر سے آپ نے اس کا ڈاٹم سیلیک کر کے اس کو ایڈ کر دینا ہے تو ابھی آپ دیکھیں گے ہمارے پاس یہ دونوں سرفیس ادھر بن گئی ہیں یہ ہمارے پاس اوپر بیس آ رہا ہے اور نیچے بھی بیس آ رہا ہے آپ نے نیچے والے جو ڈاٹم ہے اس کو کلک کر کے آپ نے کمپیئر والے آپشن اس کے بعد ہم انہیں اپنے پلانی کے اوپر آ جانا ہے یہ سیمپل لینز لگ گئی ہے آپ نے کسی سیمپل لینز کو کس کر لیکے کوئی سیمپل لینز آپ ادھر سے سیلیک کر لیکے تو یہ آپ کے سامنے سیمپل لینز کا پراپرائٹی والی ڈائب ادھر سامنے آ جائے گی آپ نے کمپیوٹ کیٹریلز ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور کلک کریں گے تو یہ ہمارے سامنے سیلیکٹ ہے سیمپل لائنس گروپ آ جائے گا تو سب صرف ہمارے پاس اس کی لائنمنٹ آ رہی ہوگی اس کو آپ نے دیکھنا ہے وہ نیچے نمبر گروپ پر ہمارے پاس جو سیمپل لائنس کا گروپ ہم نے بنایا تھا اس کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا ہے اوکے کریں گے تو یہ ہمارے پاس کمپیوٹ میٹریئرز ایس ایل کو لکیشن 5 جو ہمارے پاس ہم نے لگائی تھی اس کی ایس ایل لائنس اس کا نام آ جائے گا اوپر اوپر ہمارے پاس ادھر آ رہا ہے کارٹ اینڈ فیل آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس ادھر کارٹ اینڈ فیل آ رہا ہے آپ نے ادھر سے آنا ہے اور ارث ورک کے کالوم کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا سیلیکٹ کرنے کے بعد بات جو ہم نے پیچھے سرفس بنایں ہے سی سی اور ڈٹوبئ یہ ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر آر سو 씨가 آر طور ہم نے اس کی سیٹنگ کی تھی شارکش تھے اور آپ نے اس کی سشٹر Products ق sein Haben اور جو دوسر پاس کارٹ کر لینا ہے اور کارٹ اینڈ فیل کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے تو دونوں سرفس کو آپ نے اسی طریقے سے لینے نام کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ادھر اوپر آ جانا ہے dollar calculation Wild 물 method نام ہے ادھر average area method ادھر select ہوئے آہ تو آپ نے ادھر سے اس کو دیکھ لینا ہے تو یہ پہلا average area method ہے ہم average area method کے ذریعے ہی اس کی calculation کر رہیں گے تو آپ نے اسی table کو ادھر سے select کر لینا ہے select کرنے کے بعد آپ نے اس کو اوکے کر دینا ہے اور اوکے کرنے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے add table کے اوپر add table کو پر آپ آئیں گے تو تو دو table آ رہے ہیں ہم آپ ہا total volume اور material volume total volume ہماری ارسور کی quantity ہوئے گی material volume ہمارا water bound سب بیس روڈ پیویمنٹ کو ہوئے گا تو ادھر سے آپ نے ٹوٹر واریم کو آپ نے کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر کٹ اینڈ فیل ہے ٹیبل سٹائل ٹاپ آپ اس کو اس طرح رہنے دیں نیچے ہمارے پاس جو سینٹ جو آلائنمنٹ جاری ہوگی زیادہ ہوں گی تو وہ ادھر آ جائیں گی ایک ہی ہم نے بنائی ہے تو ادھر آ جائے گا اسی طریقے سے سیمپل لائن جو نیم ہوئے گا وہ اپنے در سے سیلیک کر لینا ہے اور میٹریل لسٹ ون ہم نے ادھر بنائی تھی تو میٹریل لسٹ ون ہمارے پاس ادھر آ جائے گی ساری تو اسی طرح آپ یہ دیکھ رہے گے منیموم روز پر ٹیبل ٹوئنٹی روز آپ رکھنا چاہتے ہیں ٹن رکھنا چاہتے ہیں جتنی رکھنا چاہتے ہیں ٹیبل سکی سٹیکس آپ رکھنا چاہتے ہیں جتنا آپ چینڈ کر سکتے ہیں آپ لگا کے اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد اپنے در سے اس کو اوکے کر لینا ہے اوکے کرنا کے بعد آپ اس کو ادھر پیسٹ کریں گے تو آپ کے سامنے پوری اس کی کونٹیٹی ساری کلکلیٹ ہو جائے گی تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹوٹل والیم ٹیبل ہے ہمارے پاس اسٹیشن زیور سے لے کے پونٹیو ٹوئنٹی میٹر کی ڈسٹنس ہے یہ فیل ایریا ہے یہ ہمارے پاس کٹ ایریا ہے فیل والیم کٹ والیم اور اسی طرح کلکلیٹ فیل والیم اور اس کے پورا اس کے جیٹیز آ رہی ہے تو آپ اسی طرح دیکھیں گے کہ جو جو سے کراس سکشن ادھر آپ کو پاس بنا ہوا سب کا فیل والیم ادھر آپ کے سامنے آ جائے گا فیل ایریا آ جائے گا اور ساتھ اس کا فیل والیم آ رہا ہوگا تو یہ پورا کا پورا ٹیبل آپ اسی طریقے سے اس کے اندر بنا سکتے ہیں جنرلیٹ کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی کے ساتھ اس کی کونٹیٹیز وغیرہ کو آپ کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہ طریقہ کار آپ نے دوبارہ اس کو دیکھ لینا اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے اور اس طریقے سے آپ اس کی ساری کونٹیٹیز وغیرہ کو کلکلیٹ کر سکتے ہیں تو ابھی آپ دیکھ رہے کہ ہم نے سارے ایریا اور اس کا والیمز کونٹیٹی کلکلیٹ کر لی ہے آپ اس کو اس اپنے جو والیمز ہے اس کو آپ اپنے کراس سکشنز کے اندر بھی ادھر لگا سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اب ادھر سے اوپر آ جانا ہے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے ہوم ٹیپ کو پر آنا ہے اور سیکشن ویو کو پر آ جانا ہے سنگل سیکشن کو پر میں آپ کو لگا کے بتاتا ہوں آپ نے کریٹ سیکشن ویو کو پر ادھر سے کلک کرنا ہے یہ وینڈو آپ کو پاس اوپن ہو جائے گی ادھر سے کوئی کراس سیکشن آپ اپنا سیلیکٹ کر لیں جس کو پر آپ اپنا یہ بنانا چاہتے ہیں جو میں بناتا ہوں آپ کے سامنے ون پلس ویو ہنڈڈڈ کا یہ میں نے سیکشن سیکشن کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ آ جانا ہے پھر آپ نے نیکسٹ کر دینا ہے نیکسٹ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے جو بنائے تھا اس میں سے یہ ہمارا سٹاپ سرفیز آئی تھی ادھر ہم اپنا پاس ایتر میٹریل ایڈ ہو گیا ہے آپ نے اس کو چیکن دینا ہے اس کے بعد نیکسٹ اوپر آ جانا ہے آپ نے اور اس کے بعد یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ پھر دوبارہ اس کو نیکسٹ کریں گے سب سے لاسٹ کالم کو پر ای آپ دیکھ رہے تھے کہ ہمارا کالم ادھر سے خالی ہے تو آپ نے ادھر سے یہ امارا ٹوٹل ویلیم والا آ رہا ہے میٹریل ٹوٹل ویلیم آپ نے دیسے ٹوٹل ویلیم کو کالم کو ہے دیسے کلک کر دیں اور کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو ایڈ کر دیں ایڈ کریں گا تو یہ آپ دیسا آپ سیکشن جو کا اندھر دیکھ رہے ہیں کہ ادھر آپ کا پاس ویلیم کا ادھر اس کی ویو آ رہا ہے تو آپ اسی طریقے سے ٹاپ ریفٹ رائٹ جیدر رنگ لگانا چاہتے ہیں ٹیبلز کو اپنا لگا سکتے ہیں اس کا آسٹر بھی دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اسے کریئیٹ سیکشن کو اپر ویو کر دینا ہے اور ادھر اپنے سیکشن اپنا بنا دینا ہے انہوں تو یہ دیکھیں گے کبھی مر پاس ادھر ون پلس فائیو ہنڈیڈ کے اوپر پورا اس کا ڈیٹیل جو ہے مر پاس اس سے قانیٹی آئی تھی اس کا بن گیا تو ون پلس فائیو ہنڈیڈ کا آپ اسے اس کو دیکھ لیں کہ ون پلس فائیو ہنڈیڈ ہمارا پاس سیکشن کے در ہے یہ ہمارا پاس ادھر اوپر آ جائے گا اس جگہ کے اوپر ہی ون پلس فائیو ہنڈیڈ تھی ہمارا پاس ون ایٹی ٹو پوائنٹ ایڈ تھری اس سیکشن کا فیلے گیا تھا اور فیر باہلی ہمارا پاس سیاہ تھا تری سیون تھری فائیو ٹو زیرو تو یہ آپ کا پاس اسی اس طریقے سے جو جو سا سیکشن آپ بناتے جائیں گے وہ لگتا جائے گا آپ اس کو ملٹیپل سیکشنز کے اندر بھی اسی طریقے سے اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو لگا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارا سارا ارتھ ورک کی ساری کٹ فیل کی کوئنٹیٹی ادھر آ جائے گی تو آپ نے اسی طریقے سے دوبارہ ادھر سیٹنگ کے اوپر آنا ہے اور اس کا جو ہمارا پاس ادھر ہے وہ کٹاپ والا جو سٹرکچر جا رہا ہے سارا ڈیزائن کا جو ڈیزائن پ قوانٹیٹی ٹیک آف کو ڈپور دوبار آنا ہے پہلے ہم ادھر سے قوانٹیٹی ٹیک آف کے ریٹیریہ کو اپر آئے ہیں اور اس سے ہم پہلے اس پر پر گئے تھے آپ اپنے ادھر سے اسے juicy کے Māori � которые آنا ہے اسے کریں اور اللہ آپこسل کر دی آپ یہ دیکھ رہے جانا ہے کہہ پیویمنٹ DOUام دیکھنے تسببة سی ہے میں اس نے ختم کرداؤں بیس میں استے ختم کرداؤں پیویمنٹ اسٹرکچر جو مارہ پاس لیچے آیا جوا ہے اسے طریقے سے ختم کرداؤں گا کو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے پہلے ہم نے اس کے اندر سرفس کو سیلیکٹ کیا تھا ابھی آپ نے کوریڈور شیپ کو سیلیکٹ کر لینا در آئی نی تو ہم اپنے پاس پیو ون پیو ٹو اس فارڈک کے دونوں کو ہیں دونوں لیئرز ہیں وہ ادھر آ رہی ہیں بیس سب بیس ہوئی آ رہا ہے تو آپ نے در سے پیو ون کو سیلیکٹ کرنا ہے اور در سے آپ نے ایڈ کر دینا تو ہمارا پیو ون ہو جائے گا اس طریقے سے آپ اس کے اندر آیتے ہیں پیو ٹو جو ہماری اس فارڈک بیس سکور سے اس کو اپنے ادھر سے ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے دوبارہ ایڈ نیو میٹریل کو پر آ جانا ہے ادھر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کا پاس بیس یا واٹر باؤنڈ جو بھی یہ ہے آپ نے اس کا ادھر نام دے دینا ہے اس کے لئے سیکشنز کو پر آپ کا ہوئے گا آپ نے اس کو ادھر سے نام دے دینا ہے کے بعد آپ نے ادھر آ جانا ہے greater quantity type کے ادھر آپ نے ادھر سے اس شکرٹر اس سے سلیکٹ کرنا ہے اس شکرٹر سلیکٹ کرنا کے بعد اپر آپ نے ادھر آ جانا ہے پیو ٹو کر دیا ہے تو ادھر بیس یہ واتر باؤنڈ والی جو لے رہے اس کو آپ نے سلیکٹ کر کے ادھر ایڈ کر دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ادھر بیس آ جائے گا اسی طریقے سے آپ نے نیو میٹریل کو اپر آنا ہے اس کے ادھر سے آپ نے ڈبل کلک کر کے اور ادھر سب بیس آپ مجھے درپاس جو اس کے تھرگلے ہی ایڈ تھے ہیں وہ آپ نے اس کا نام دے دینا ہے اوپر آنا ہے اور ہے اہدر آپ نے اس چچرز اس کو پر آ جانا ہے اور اوپر آنا ہے اور یہ سبیس وہلا جو آپشن ہے اس کو آپ نے سیلاک کر کے اس اوپر اہدر اس کو کر دینا ہے کرنے کے بات آپ نے اس کو یہ ایڈ کر دینا ہے اسی طریقے سا اب ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ تونوں میٹریل ہم نے اَیڈ کر دیا ہے پیولوجرمٹ وٹر باؤنڈ اور اسی طریقے سے نیچے سبس آپ نے اس کو ادھر سے اپلائی کر کے اور اکے کر دینا ہے اکے کرنے کے بعد آپ نے اسی طریقے سے سیم ٹو سیم اسی طریقے آپ نے اپنے سیمپل لین کو آپ نے کلک کر لینا ہے اوپر کمپیٹ میٹریل کو اپر آ جانا ہے یہ پورجیک سینٹر لین ہے ادھر سیمپل لین آپ کا جو نیم تھا اس کو آپ سیلیک کر دیں آپ کے سامنے وہی وینڈو اپن ہو جائے گی آپ نے ادھر نیچے آ جانا ہے امپورٹ امپورٹ ا ادھر ایک چلیٹ ایڈیا اپنے ادھر سے اس کو کلک کرنا ہے اور ادھر آپ نے نیچے اس کو سکرول ڈاؤن کرنا ہے اور ادھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ہم نے مٹریللست اوپر ادھر ہم گئے تھے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے ارسار بنایا تھا ادھر یہ مٹریللسٹ ہے تو آپ نے ادھر اسی طریقے سے مٹریللسٹ کو آپ ادھر سیلیکٹ کر لیں ہے اپنے در سے اسی طریقے سے پیو ون کو سیلیک کر لینا ہے پیو ڈو ہے آپ نے در سے پیو ڈو کو سیلیک کر لینا ہے تھرڈ نمبر کو پر بیس ہے اس کی ہم نے ادھر بنائی تھی ویٹر باونڈ کے نام سے یہ بیس کے نام سے تو یہ آپ نے اس کو بیس کے نام سے کر دینا ہے اور نیچے مرپس سب بیس ہے تو اپنے اسی طریقے سے سب بیس کے نام پر کر کے اس کو ادھر سے اوکے کر دینا اوکی کریں گے تو یہ میٹریل اپلائی ہو جائے گا ہمارے پاس دونوں لسٹ ہمارے پاس ادھر آ جائیں گے پہلے ہمارے پاس ارتبرک کیے وہ سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس سارا اس کا میٹریل آ جائے گا نیچے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر ایوریج ایریا ایوریج اینڈ ایریا ہے آپ اس کے درسے آپ نے وہی میتھڈ جو ہمارے پاس ایوریج ایریا کار رہا تھا وہی آپ نے سیلیکٹ رکھنا ہے اس کو اپنے درسے اپلائی کر کے اور ادھر اوکی کر د میٹریل والین کو پر آنا ہے اور اس اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ ایریا اینڈ والین میں ہمارے پاس اس کو آپ نے دیکھ لیں یہ سیپڈو سے اسی طریقے سے وہی ورکنگ ہے جو ہمارے پاس ادھر آ رہے تھے میٹریل لسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے میٹریل لسٹ آپ نے اس کو درسے تھری نمبر جو ہمارے پاس سیکنڈ نمبر پر آ رہی ہے آپ اس کو درس سیلیکٹ کر لینا ہے ادھر آپ دیکھیں گے واٹر باؤنٹ سب بیس اور پیویمنٹ تینوں کا ادھر ہمارے پاس اس کے سرفی آ رہی ہیں تو آپ نے پہلا material اس والد کی quantity check کرنا چاہتے ہیں calculate کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو select کر کے okay کر دیں اور okay کرنا کے بعد آپ نے اس کو ادھر لگا دیں اپنے project کے اوپر تو یہ ہمارے پاس اس والد کی quantity سارے sections کے ادھر آ جائے گی اسی طریقے سے آپ نے ادھر دوبارہ add table پر آ جانا ہے اور اس سے material پر آپ نے آنا ہے اور اس سے آپ نے same to same اسی طرح working کرتے ہوئے material three کو آپ نے select کرنا ہے اور نیچے آپ نے water bound کو آپ نے select کر لینا ہے اس کو آپ okay کریں گا تو یہ second number کو پر ہمارے پاس ادھر water bound کی quantity سارے آ جائے گی اسی طریقے سے add material کو پر آتے ہیں دوبارہ material volumes کو پر آ جائیں اور third number کے اوپر جو ہمارے پاس material تھا ادھر ادھر ہمارے پاس sub base کا آپ اس کو select کر کے ادھر سے okay کر دیں اور اپنی آرٹو کیٹ کی window کو پر کسی جگہ کو پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے اس کا earthwork volume کالا ہے اس کے بعد اس پار مرپاس اس کے بعد sub base وغیرہ اور water bound سب کی quantity ہیں آپ اسی طریقے سے اس کی complete کر سکتے ہیں اس کا total volumes وغیرہ بھی سارہ آپ کے پاس ادھر آ جائے گی اس کے بعد ہم نے جو پہلا section بنیا تھا یہ earthwork کی quantity کے اوپر یہ sections کی detail آ گئی تھی اسی طریقے سے آپ ادھر اپنا design structure وغیرہ بھی اس کے اندر لگا سکتے ہیں تو آپ نے دیسے home tap کو پر آ جانا ہے section view کو پر ایک section بنا کے بتاؤں گا section view کو پر آپ نے در سے آنا ہے کوئی section آپ ادھر سے select کر لیں جو جو سا بھی آپ کرنا چاہتے ہیں واعنی 80 کا میں کر دیتا ہوں تو آپ اس کو next کر رہے ہیں اسی طریقے سے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہمارے پاس ادھر material آیا ہے وہاں تھا اب یہ pavement water bound sub base وغیرہ سارہ کچھ آ گیا ہے تو آپ نے در سے اسی کے pavement کا structure آنا ہے اور در اس کا code PAVE select ہوگا ہوا ہے آپ نے اس کو در اسی طریقے سے اس کو PAVE ڈی رہنے دیرنا ہے اگر آپ کا کوئی ہو رہا ہے تو آپ نے change کرتے ہیں نیچے آ رہے ہیں تو یہ suspension water bound ہے آپ نے ادھر نیچے آنا ہے اور در سے اس کے جو water bound ہالی جو ہمارے پاس بےس والہ جو اب ہوئے گا اس کا code وہ آپ نے ادھر لگانا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تیس ہے آپ نے اس کا یہ بےس والہ code ہے تو آپ نے وال گو بنائی جگہ پر بےس والہ code اس کاء لگا دینا ہے سب بےس والہ جگہ کے اوپر آپ نے اسی طرح نیچے آنا ہے اور vent یہ در ہمارے پاس سب بیس کا نام آ رہا ہے یہ سب بیس آ رہا ہے آپ نے اس کو در سیلیک کر کے اوکے کر دینا ہے اوکے کرنے کے بعد نیکسٹ کر دیں اسی طرح نیکسٹ کر دیں تو یہ آپ کے پاس ادھر اس کی ڈیٹیل آ جائے گی آپ ڈاؤن ادھر بھی لگانا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ رہیں کہ ٹوٹل والیم تھا آپ میٹریل کو بھی ادھر سیلیک کر کے ایڈ کر دیں تو یہ ہمارے پاس ادھر خالی ہے آپ اس کو اوکے کر دیں اس کے بعد سیکنڈ نور پر ٹوٹل والیم ہمارے پاس تھا اس کو بھی آپ نے ادھر ایڈ کر دینا ہے تو یہ میٹریل لسٹ ہے یہ ہمارے پاس جو پہلا آ رہا ہے ادھر سے آپ نے اس کی جو میٹریل لسٹ تھری ہمارے نام سے آ رہا تھا اس پر آپ نے اس کو سیلیک کرنا ہے اور ادھر سے آپ نے اس کو کلک کر کے اور یہ تینوں جو ہمارے پاس وارٹر باؤنڈ سب بیس جو جو اسی کوئنٹیٹیاں آپ ادھر لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ ادھر چیک ان کر دیں اگر نہیں کوئی لینا چاہتے ہیں تو آپ ادھر سے اس کو انچیک کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ادھر سے اوکے کر دیں اسی طریقے سے اور ادھر سے آپ نے کریئیٹ سیکشن کو پر آنا ہے اور ادھر کسی جگہ کو پر بھی اپنا سیکشن آپ لگائیں گے تو ابھی آپ کا سامنے اس کی پوری ڈیٹیل ادھر آ جائے گی ہمارے پاس کٹ ایریا فیل ایریا ادھر آپ یہ دیکھ رہے گئے میٹریل لیں پیویمنٹ وارٹر باؤنڈ سب بیس ان سب کا ایریا بھی اور ان کا والیم بھی ادھر آ رہا ہے تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے جو جو اسے بھی جس طریقے سے بھی آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں بنا دیں اس کی سیٹنگز وغیرہ آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے میرا ایرادہ ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں میری چینل کے اندر آ کے اب یہ جو ڈیٹا مار پاس ادھر کیڈ میں آیا ہے اس کو آپ پی ڈی آف شیب میں یا ایکسل کے اندر کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اسی طرح ادھر آنا ہے اپنے پلان کے اوپر اور سیمپل لائن والے کسی بھی لائن کو آپ نے سیلیک کر لینا ہے سیمپل لائن کے کوئی بھی لائن آپ سیلیک کریں گے ادھر ہمار پاس اس کی ونڈو اوپن ہو جائے گی کمپیوٹ میٹریل کو پر ہم پہلے گئے تھے سیکنڈ نمبر کو پر ادھر جرنیٹ والیم سے سپورٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اس سے کلک کرنا ہے کلک کریں گے تو اوپر آپ کا پورجیک کا نیم آ جائے گا نیچے سے آپ نے سیمپل لائن جو ان سے آپ کا گروپ تھا وہ آپ اس کو سیلیک کر لیں اور سیلیک کرنے کے بعد ادھر یہ میٹریل ہمار پاس ون اور میٹریل تھری آ رہا تو آپ نے اسے میٹریل لسٹ کو ون کو سیلیک کر لینا ہے ادھر آپ اس کو بروز کر کے ادھر سے آپ نے ارس ورک جو والیوں میں اس کو آپ نے اس سے سیلیک کر لینا کرنے کے بعد آپ اس کو اس سے اوکے کر دیں اوکے کریں گے تو یہ آپ کا پاس جو ڈیفارٹ آہ یا بروزر آپ کو پاس آ جائے گا یا آپ کو پاس پی ڈی ایف انسٹال ہے تو وہ اس کو پر یہ اوپن ہو جائے گی آپ کو اپنے ادھر سے اس کو یس یس کرنا ہے تو آپ بھی دیکھیں گے یہ والیوں رپورٹ ساری آگئی ہیں اوپر آپ کا نام آ جائے گا پرجیکٹ کا جو بھی ہے الائنمنٹ کا نام آ جائے گا سیمپل این گروپ آ جائے گا سٹارٹ اور انڈ آڈیز ساری آ جائیں گے تو یہ آپ اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ پورا یہ آپ کا سارا یہ والیوں سے وغیرہ ساری ادھر شیٹ ادھر آ جائے گے اس کے بعد آپ اس کو ایکسل کا اندر لے کر جانا چاہتے ہیں آپ ادھر سے رائٹ کلک کر دیں ادھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کا پاس option آ رہا ہے export to microsoft excel آپ اس کو ادھر سے کلک کر دیں کلک کریں گے تو یہ آپ کا پاس automatically ایکسل کے اندر ادھر ہو جائے گا یہ ایکسل کے اوپر سارا ڈیٹا آپ کا آ جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ complete اس کی برکنگ ساری ہو جائے گی آپ ایکسل کے اندر اب اس کو کر سکتے ہیں ادھر سے آپ اس کا اندر مختلف option ادھر آپ کو نظر آ رہے ہیں ادھر سے آپ اس کا اندر ایڈ تو ویب پیج پی ڈی ایف بھی آپ کر سکتے ہیں کنورٹ پیج او اڈوب پی ڈی ایف بھی کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے سینڈ ٹو ون نوٹس کے اوپر بھی آپ اس کو لے کے جا سکتے ہیں تو آپ ادھر سے جو جو سے بھی فارمیٹ کے اندر آپ اس کو ادھر سے کنورٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو کونٹیٹی کے مطلق تھی تو بہت آپ کو ویڈیو تھی آپ کو کمپلیل اس کی سمجھ آگئی ہوگی کہ سیول ٹری ٹی کے اندر ہم نے ایریا اپنے ڈیزائن سٹرکچرز وغیرہ سب بیس وغیرہ ہم نے کیسے کلپلیٹ کرنے اور اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کو ہم نے ایکسل کے اندر کس طرح کنورٹ کرنا ہے یہ پوری ڈیٹیل ساری میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائی ہے تو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اور میری ویڈیو کو لائک ضرور کرنے اس ایکلی ویڈیو کے اندر ہم اس کی شیٹ کی سیٹکس وغیرہ کے مطلق بات کریں گے تو آپ نے اسی طریقے سے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہنا ہے تاکہ آپ کو اسی طرح کی انفارمیٹر ویڈیوز ملتی رہیں اللہ حافظ